گیاندہ ٹریزر میں آپ کا سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلیوگ میں لوگوں کی عمر کتنے ہوتی ہے اور کلیوگ کتنے سالوں پا ہوتا ہے چار یوگ کے بارے میں بیدویہشی نے بتایا ہے ان کے انصار ستھی یوگ، تیتا یوگ، دوپر یوگ اور کلیوگ ہیں جو دیوتاؤں کے بارہ ہزار دیوے ورسوں کے برابر ہوتے ہیں سمست چتر یوگ ایک ہی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک جیسے ہوتے ہیں آرم میں ستھی یوگ سے ہوتا ہے اور انت میں کلیوگ ہوتا ہے کسی بھی جنب میں اپنی آزادی سے کیے گئے کرموں کے مطابق آتمہ اگلی شریف ہرن کرتی ہے اندو دھرن کے سروک چگرنت ہیں جو پرنطہ اور پریورتنی ہے اتات کسی بھی یوگ میں یہ میں کوئی بدلاؤں نہیں کیا جا سکتا ہے برما جی کرتی یوگ میں جس پرکار سشتی کا آرم کرتے ہیں کتی یوگ مطلب ستی یوگ کو کرتی یوگ کہتے ہیں ویسے ہی کلیوگ نے اس کا اپسہار کرتے ہیں ابھی بات کر رہے ہیں ہم کلیوگ میں تو کلیوگ میں بھی بھگوان وشن کا کل کی اوتار ہو گئی چار لاکھ بتیززار ورسوں کا ہے یہ کلیوگ ایسا مانا جاتا ہے کہ کلیوگ میں ایک آتمہ کا جنب چوراسی بار ہوتا ہے اور اس کی عمر سو سال تک کی ہوتی ہے اس یوگ میں انسان پری آورین کو تحسن ایس کر دے گا اور اس یوگ میں انسان کی اچھا پورتی کم ہو جائے گی اور یہ پاپ کا بھاگی دار بن جائے گا کلیوگ کے انتیم کال میں بھگوان وشن کا کل کی اوتار ہوگا اور یہ اوتار وشن یشہ نامک برامن کی گھر جنب لے گا بھگوان کل کی بہت اوچھی گھڑے پر چڑھ کر اپنے وشاہد تلوار سے سبھی ادھرمیوں کا ناش کریں گے بھگوان کل کی کیول تین دنوں میں پرتوی سے سمست ادھرمیوں کا ناش کر دیں گے مانا جاتا ہے کہ کلیوگ میں انتیم سمیے میں بہت موٹی دھارہ سے لگتار ورسہ ہوگی جسے چاروں اور پانی ہی پانی ہوگا سمست پرتوی پر جل ہو جائے گا اور پرانیوں کا انت ہو جائے گا اس کے بعد ایک ساتھ بارہ سور ادھر ہوں گے اور ان کے تیز سے پرتوی سوک جائے گے دھنیواد آپ ہمارے چنل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈ دیجئے ہنڈیواد